پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بھلے اس کے اندر 63 اقوال ہیں 63 اقوال ہیں کہ کوئی کہتا یہ اسم اعظم ہے کوئی کہتا یہ یاہیو یا قیوم اسم اعظم ہے کوئی کہتا لا الہ الا انت سبحانہ کے انہی کنتم من الظالمی اسم اعظم ہے تو مختلی لوگوں نے مختلی اقوال کیے ہیں لیکن امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ سارے اللہ کے نام ہیں اور اللہ کے ناموں میں سب سے بڑا نام لفظ اللہ ہے کیونکہ اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہے اور اللہ کے صفاتی نام ایک تو وہ ہیں کہ جو قرآن کے گتوں کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں 99 وہ مشہور نام ہیں اور اللہ مسیحیتی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق پانچ ہزار جو اللہ کے صفاتی نام ہیں اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ پینتیس ہزار صفاتی نام ہے اللہ تبارک وطالعہ کے تو ان میں سب سے عاظم جو ہے وہ کونسا ہے تو اسم عاظم تو امام اعظم ابو حریفہ فرماتے ہیں وہ لفظ اللہ کیوں اللہ کا ذاتی جو نام ہے وہ اللہ ہے لہذا اس کے اندر ہی ساری قوتیں اور خزانیں موجود ہیں لہذا لفظ اللہ کے ساتھ جس کو مناسبت ہو گئی اور لفظ اللہ کو جس نے اپنے قلب و جانگ کے اندر جو ہے وہ جاغنزی کر لیا تو بس وہ پھر جو مانگے گا اللہ اس کو قبول کر لیں گے کیونکہ اسم اعظم کی حقیقت یہ ہے یہی ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ وہ دعا موڑتا نہیں ہے وہ یقینا اس کو قبول کر لیتا ہے اور اسم اعظم کی طاقت ہے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اس لئے اللہ تبارک وطالعہ دنیا میں جب واضح طور پر بہت 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 اولیاء کاملین کو اسم اعظم دے رکھا تھا اور انہی کو دے رکھا تھا جن کے برداشت کا حوصلہ بھی تھا یعنی کہ اسم اعظم کی طاقت سے ہر ایک کو فنا کرتے پھریں تو یہ جانب وہ کہتے ہیں گنجے کو پھر اللہ آخون دیتا نہیں نا اپنے ٹینڈ چھیل لے گا تو وہی والی بات ہے اللہ پھر اسم اعظم ہر ایک کو دیتا بھی نہیں ہے تو جس کو دیتا ہے اس کے ظرف کا عالم ہی ہوتا ہے کہ کبھی وہ خبر بھی نہیں ہونے دیتا کہ میرے پاس اسم اعظم ہے اس لئے تو اسم اعظم یہ ہے وہ لفظ اللہ ہے لہذا اللہ کے ساتھ مناسبت پیدا کریں اور اللہ کے ساتھ مناسبت یہ کہ اس کا ذکر کریں کسر سے اللہ کا ذکر اس لئے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ٹکرائیں تو لفظ اللہ نکلتا ہے لہذا مو بند ہو یا کھلا ہو آپ یہ زبان کو ٹکرائیں تو اللہ 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 نکلتا ہے بس فرمایا اس کی عادت ڈالے کسر سے یہاں تک کہ اتنی عادت بن جائے کہ آپ چاہے نہ چاہے سے زبان اس سے ٹکراتی رہے تو رضیہ یہ ہوگا کہ آپ کی جان اور رگو پہ میں لفظ اللہ رسلات کر جائے گا پھر آپ کی زبان میں وہ طاقت ہوگی کہ ہاتھ اٹھیں گے ابھی جھگیں گے نہیں کہ بھر جائیں گے اللہ عطا کر دیں گے بہت شکریہ بہت حق